بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا کے ڈرائیورز لائسنس کے بارے میں کینیڈا کا ڈرائیورز لائسنس لینا فرنڈز دنیا کے مشکل ترین ڈرائیورز لائسنس میں سے ایک ہے اس کے تین ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں جن سے گزرنے کے بعد ہی یہاں کا ڈرائیورز لائسنس لیا جا سکتا ہے یہاں پہ ہمارا پروسی ملک یو ایس سے وہاں کا لائسنس لینا بہت ہی ایزی ہے میں جب یو ایس میں تھا تو ایک ویک میں میں نے یو ایس کا لائسنس لیا تھا اور کینیڈا آنے کے بعد بھی میں نے بہت جلدی کینیڈا کا لائسنس لیا like within two to three weeks مجھے کینیڈا کا لائسنس ملا اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس کا ایک پروسیجر پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فرنڈ کینڈا کے ڈیفرنٹ پروبینس ہیں یہاں پہ لائسنس کی کیٹیگریز کے نام کسی بھی پروبینس سے آپ ڈائونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس بالکل سیم ہوتا ہے لیکن میں انٹیریو میں رہتا ہوں ٹرانو میں رہتا ہوں تو اس لیے یہاں کا پروسیس میں زیادہ اچھے تھی کہ اسے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں فرنڈز یہاں پہ ڈائونگ لائسنس کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں سے پہلی کیٹیگری ہے آپ کا جی ون لائسنس تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں نے آج بڑا پرانا لائسنس کافی مشکل سے ڈھونڈا اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ جی ون لائسنس یہ جس پہ لکھا ہے کلاس جی ون تو فرنڈز یہ کلاس جی ون کا لائسنس ہے اس کے بعد سیکنڈ کلاس ہوتی ہے جی ٹو اور جی ٹو کے بعد فرنڈز آپ کو کینڈا کا فل لائسنس ملتا ہے کلاس جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس جی کا لائسنس ہے اوپر کارنر میں انٹیریو کینڈا بھی لکھا ہے ڈرائیورز لائسنس ہے فل کلاس جی کا لائسنس ہے یہ اور یہ لائسنس ملنے کے بعد آپ کینڈا میں کوئی بھی ڈرائیونگ جوب کر سکتے ہیں کسی بھی ریسٹرکشن کے بغیر گاڑی چلا سکتے ہیں اوبر یا ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں لیکن فل کلاس جی کے بغیر آپ پرابر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے کینڈا میں اور فرنڈز اس کا کچھ پروسس اور اس کی ڈیٹیل بھی اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ لائسنس لینے کا جو یہاں پہ نومل طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے آپ نے ایک اپوائنمنٹ بک کرنی ہوتی ہے انٹیریو کے ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر کے ویب سائٹ پہ آن لائن یہ اپوائنمنٹ آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر کی بک کر سکتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن پہ بے اینڈ کالج پہ انکر ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر ہے اس کے بعد وکٹوریا سٹریٹ پہ ہے اور ڈاؤن ٹاؤن کے ویسٹ میں ایٹو بیکو میں ہے اور اسٹ میں آئیں تو کنگسن سٹریٹ پہ ہے اور بھی مختلف جگہوں پہ ہیں ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر کہیں پہ بھی آپ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں لیکن ڈاؤن ٹاؤن اور اس کے قریب میں اپوائنمنٹ کافی دنوں کی ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے اس کا نورمل پروسس یہی ہے کہ آپ نے اپوائنمنٹ بک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپوائنمنٹ کی ڈیٹ پہ جا کے اپنا آئی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اور ایک ریٹن ایگزیم دینا ہوتا ہے یہ ریٹن ایگزیم یوجلی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے جو روڈ سائیڈ پہ سائنز بورڈز اور سگنلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ سے ہر کوششن کی چار اپشنز ہوتی ہیں جس میں سے صحیح آنسر کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کا آئی ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کو مل جاتا ہے جی ون لائسنس یہ جی ون لائسنس پہ فرینڈز بہت سی رسٹکشنز ہوتی ہیں آپ اس پہ اکیلے گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ایک فل جی کلاس کے لائسنس والا بندہ ہونا ضروری ہے آپ اکیلے گاڑی نہیں چلا سکتے اور اس میں آپ ڈی لائٹ میں گاڑی چلا سکتے ہیں ایوننگز میں گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتے اور جی ون لائسنس فرینڈز آپ کے پاس رہتا ہے بارہ مہینے تک بارہ مہینے آپ نے کینیڈا کی روڈز پہ گاڑی چلانے کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کسی بھی لائسنس ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی بھی ڈرائیونگ سکول سے کسی انسٹرکٹر کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ بارہ مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ نے دوبارہ ڈیٹ بک کرنی ہوتی ہے ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر پہ اور تب آپ کا ہوتا ہے روڈ ٹیسٹ یہ روڈ ٹیسٹ نورمل روڈز اور چھوٹی سٹریٹس پہ لیا جاتا ہے ہائیویز کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اگر یہ ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مل جاتا ہے کلاس جی ٹو کا لائسنس میں نے آپ کو جی ٹو لائسنس نہیں دکھایا کیونکہ میرے پاس جی ٹو نہیں ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن جی ٹو لائسنس ملنے کے بعد پھر آپ کے پاس اگلے بارہ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جی ٹو لائسنس پہ رسکشن ختم ہو جاتی ہے آپ کبھی بھی گاڑی چلا سکتے ہیں اور اکیلے گاڑی چلا سکتے ہیں ہائیویز پہ گاڑی لے جا سکتے ہیں لیکن جی ٹو لائسنس ہولڈرز کو کوئی ڈرائیونگ ریلیٹڈ جابز نہیں ملتی اور جب جی ٹو لائسنس کے بھی بارہ مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے فائنل ڈرائیو ٹیسٹ کے لیے اپوائنمنٹ ڈیٹ بوک کرنی ہوتی ہے اور جو بھی آپ کی اپوائنمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ پہ آپ کا فائنل ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے نومل روڈز اور چھوٹی سٹریٹ پہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہائیویز کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اگر آپ وہ فائنل ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل کلاس جی کا لائسنس آپ فائنل روڈ ٹیسٹ آپ کا جب اور ہائیویز کا ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ کلاس جی کا لائسنس مل جاتا ہے یہ تو ایک اس کا نومل پروسس ہے جس میں تقریباً دو سال تک کا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں افکورس کافی زیادہ خرچہ بھی آ جاتا ہے تیس سے پینتیس ڈالر کم از کم وہ لیتے ہیں پار آور آپ کو ٹریننگ کرانے کے اس کے ہم شارٹ کٹ کی بات کرتے ہیں جو میرے زیادہ تر انڈین پاکستانی بین بھائی ہم لوگ یہی طریقہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں جسے جلدی لائسنس مل جاتا ہے آپ نے تھم نل پہ بھی دیکھا کہ بدن ام منت آپ لائسنس لے سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے فرینڈز میں نے بھی وہی طریقہ کیا تھا جب میں کینیڈا آیا تھا اور آج بھی آنے والے نیو کمرز زیادہ تر یہی طریقہ اپناتے ہیں تاکہ لائسنس جلدی لیا جا سکے کیونکہ جابز کرنے میں اتنے افکورس پیسے نہیں بنتے جب انڈیا پاکستان سے ہم میرے بین بھائی آتے ہیں تو پہلا مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کام مل جائے اچھے پیسے کمائیں تو ڈرائیونگ ریلیٹڈ جابز میں پیسے بھی اچھے بنتے ہیں اور اس میں زیادہ پابندی بھی نہیں ہوتی تو فرینڈز فوری ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے اب میں آپ کے ساتھ اس کا ایک جگار والا طریقہ شیئر کروں گا کیونکہ ہم انڈین پاکستانیوں کے پاس ہر کام کے لیے جگار ہوتا ہے تو اس کا بھی جگار موجود ہے ہمارے پاس اور فرینڈز وہ یہ کہ آپ نے اپنے ملک سے جب کینیڈا آنا ہے تو آپ نے اپنے ہوم کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس ساتھ لے کے آنا ہے اور وہ لائسنس اٹ لیست چار سال پرانا ہونا چاہیے اور ویلیڈ ہونا چاہیے ایکسپائر لائسنس نہیں چلے گا آپ کے پاس چار سال پرانا اور ویلیڈ لائسنس ہونا چاہیے وہ لائسنس آپ نے کیسے حاصل کیا کیسے لیا یہ میٹر نہیں کرتا لیکن آپ کے پاس ایک اپنے ہوم کنٹری کا کار کا لائسنس ہونا چاہیے وہ لائسنس لے کے آپ لوگ کینڈا آ جائیے یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنے کنٹری کی امبیسی میں جانا ہے اپنا لائسنس لے کے اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے تو آپ لوگ انڈین امبیسی جائیں گے اگر پاکستان سے آپ کا تعلق ہے تو آپ لوگ انہیں پاکستان امبیسی ٹرونٹو میں جانا ہے یہاں کنکارڈ ایریا میں پاکستان کی امبیسی ہے کیل سٹریٹ پہ تو وہاں پہ امبیسی میں جا کے ٹونٹی ڈالرز اس کی فی ہوتی ہے اور امبیسی آپ کو ایک ویریفکیشن کا لیٹر ایشو کر دیتی ہے سیم ڈے آپ کے ڈرائیوئی لائسنس کو ویریفائی کر دیتی ہے کہ یہ اصل لائسنس ہے یہ لیٹر مل جاتا ہے اور یہ لیٹر لینے کے بعد آپ نے اپنی پہلی appointment بک کرنی ہوتی ہے ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر پہ آئی ٹیسٹ اور کمپیوٹر ٹیسٹ کے لیے اور جب آپ کا آئی ٹیسٹ اور کمپیوٹر ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ کلاس جی ون کا لائسنس مل جاتا ہے وہ تب آپ نے ڈرائیو ٹیسٹ سینٹر پہ ہی شو کرنا ہوتا ہے اپنا ہوم کنٹری کا لائسنس اور اپنا ایم بیسی کا لیٹر اس لائسنس اور لیٹر کی بیس پہ فرینڈز آپ کے اوپر سے رسٹکشن ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ نے جی ٹو کے لیے بارہ مہینے ویٹ کرنا ہے اور پھر جی ٹو لینے کے بعد نیکس بارہ مہینے اور ویٹ کرنا ہے یہ پابندی ختم کر دی جاتی ہے اور آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ فل جی کلاس لائسنس کا ٹیسٹ دے سکیں تو اس کے بعد فرینڈز آپ نے اگلے دس سے پندرہ دین اٹلیس دو ویک میں مشورہ دوں گا کہ ٹریننگ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ڈرائیونگ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے انڈیا پاکستان کی ڈرائیونگ سے یہاں پہ ہائی ویز بہت ہی سپیڈ اور رش والی ہوتی ہیں اور آپ کا کلاس جی کا لائسنس ہائی ویز پہ بھی ہوتا ہے تو اس لیے دس پندرہ دین آپ کسی بھی ڈرائیونگ ٹریننگ سکول سے کسی بھی انسٹرکٹر کے ساتھ ٹریننگ کر لیجیے جی ون لائسنس آپ کو مل چکا ہوتا ہے اور جی ون لائسنس سیم ڈے ہی آپ کو مل جاتا ہے ایک پیپر کی شکل میں ہوتا ہے ویدن اوی کارڈ کی شکل میں بھی لائسنس آپ کا آپ کے میلنگ ایڈریس پہ بائی پوسٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے فائنل روڈ ٹیسٹ کے لیے اپنی ڈیٹ بوک کر لینی ہے اور اس میں بھی ایک خاص بات یہ ہے جو یہاں پہ زیادہ تر انسٹرکٹرز بھی آپ کو مشورہ دیں گے میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ منٹلی پرپیر ہو کے آئیے کہ ٹرونٹو اور اس کے قریب کے جو ڈرائیو ٹیسٹ سینٹرز ہیں ایسا کہ ٹرونٹو ڈاؤن ٹاؤن میں ہے اس کے بعد ایٹو بیکو میں کنگسٹن پہ وکٹوریا پہ یا اور بھی جو قریب کے ڈرائیو ٹیسٹ سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں فرینڈز ڈیٹ بہت آگے کی ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے ان سینٹرز پہ ڈرائیو ٹیسٹ پیس ہونے کی ریشو بہت کم ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ڈرائیو ٹیسٹ سینٹرز ہائی ویز کے بلکل قریب ہوتے ہیں اور ٹرونٹو اور اس کے قریب کی ہائی ویز بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے تو اس لیے غلطی کا چانس زیادہ ہوتا ہے انٹریو کے کسی بھی سبب میں کسی دور کے ٹاؤن میں جو ٹرونٹو سے سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور کے علاقے ہیں وہاں پہ اپنا ڈرائیو ٹیسٹ کے لیے اپوائنمنٹ بک کیجئے میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا ٹرونٹو سے تقریباً سو کلومیٹر کی دوری پہ ایک ٹاؤن ہے لنزے وہاں پہ میں نے بک کیا بہت سے میرے فرنڈز بھی اس کے بعد وہاں پہ ڈرائیو ٹیسٹ دے کے آئے اسی بھی دور کے ٹاؤن میں بہتر ہوتا ہے ڈرائیو ٹیسٹ بک کرنا اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ہائیویز زیادہ بیزی نہیں ہوتی اور کچھ ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں پہ ہائیویز ہیں ہی نہیں تو وہاں پہ آپ کا فل جی کلاس کا لائسنس بھی نارمل روڈ پہ ہی لیا جاتا ہے کیونکہ ہائیویز وہاں پہ نہیں ہوتی اور اگر آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پیس ہو جاتا ہے تو آپ کو مل جاتا ہے کلاس جی کا لائسنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریو کینیڈا کا لائسنس کلاس جی اور اس لائسنس پہ آپ لوگ کسی طرح کی بھی ڈرائیونگ جابز کر سکتے ہیں اور بالکل رسٹکشن فری ڈرائیونگ کر سکتے ہیں پورے نورتھ امریکہ میں اور اس لائسنس کی ویلیو اتنی ہے فرینڈز دنیا کے جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ صرف اپنا یہ ڈرائیونگ لائسنس شو کر کے اس ملک کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں اور فرینڈز میں ایک اور خاص بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ پہلی ٹرائی میں ہی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا ہے اگر آپ نے یہ پہلا چانس مس کر دیا تو پھر آپ کو نارمل پروسس میں آنا پڑے گا جی ون کے بارہ مہینے اور جی ٹو کے بارہ مہینے پھر دو سال تک کا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو اگر آپ نے یہ پہلی ٹرائی میں پاس نہیں کرتے تو آپ نے درائیونگ ٹیس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے کسی بھی انسٹرکٹر یا درائیونگ سکول کے ساتھ تاکہ آپ آسانی سے اپنا یہ لائسنس حاصل کر سکیں تو فرینز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ